ایک گاتا کی نگی میں پرس گلاب کے باہر نمیندہ تنظیم مسلم سمنٹ فرڈیشن کی طرف سے پاکستان بھر میں جو فیسوں میں اضافہ کیا گیا عمران خان جیازی جو اپنی تقریبوں میں کہا کرتے تھے کہ ہم ایڈیوکیشن کو فری کریں گے آج عمران خان جیازی صاحب کو میں ان کا وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب سمیت خیبر پختور خان سمیت سینل سمیت اور بلوچستان اور پورے پاکستان میں مرکزی حکومت نے یونیورسٹریز کے فنڈ میں کٹ لگا دیا ہے جس وجہ سے انجید انگیورسٹی سے لے کر جیسی یونیورسٹری گھار سے لے کر جیسی یونیورسٹری فیصلہ بھر سے لے کر پاکستان بھر میں اسادزہ کی تلکھاؤں کے لیے بھی جو فرد تھے اس پر کٹ ہوتی لگ چکی ہے آج میں اپلشن کا نمہیندہ ہونا کے لاتے مسئل فردریشن کے دارکن آج حکومت پاکستان سے سراپا احتجاج ہیں یہ وہ جو فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو واپس لیا جائے اور نواز شریف کے دور میں شباز شریف کے دور میں جو لیپ ٹاپ سکیمیں تھیں جو سٹوئرڈ کو سکالیرشیں ملتے تھے جو سٹوئرڈ کو پھر انہیں دوریں لکھوائی جاتے تھے آج وہ بحال کیا جائیں اور اس سے بڑھ کر پھلوچستان کے سٹوئرڈ کا جو کوٹہ ہے وہ بحال کیا جائے اور سٹوئرڈ کے سویسوں میں اضافہ واپس لیا جائے ہم آج علامتی طور پر ہم نے پلس کلاپ کے بار یہ مزارہ کر رہے ہیں جس میں ہمارے سبائی صدر شداد خام صاحب سلے کے صدر بو بھی گجر صاحب کاشف چورو صاحب جنر سیکری سینئر نیب صدر سنیر صاحب شیرمن جمیر صاحب اور تمام قربہ آج شرابہ سجاج ہیں اور میں الیکٹرانس پیڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں پریس ویڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سریعالہ پنجاب سے بھی کزارش کرتا ہوں تو سمان مزار صاحب ہم نے تو حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کے زلہ ڈرہ غازی خان میں میڈیکل کالیج بنایا ہم نے تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی مزدان میں ایڈوکیشن یونیورسٹری بنائی خواتین کے لیے پانچ یونیورسٹری بنائی پانچ میڈیکل کالیج بنائے اور پچاس یونیورسٹری بنائی آج فیسوں میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے طلبہ کے خراب سازش جو ہے یہ اب ایکسپوز ہو چکی ہے کہ جنسٹری کے طلبہ ہوں یا کینگ ایڈوکیشن یونیورسٹری کالی کے طلبہ ہوں یا وہ سیولینڈ کالی کے طلبہ ہوں یا دیال سنگھ ایم ایو کالیج ٹکنالوجی کالی کے طلبہ ہوں ہم فیسوں میں اضافہ جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر واپس کیا جائیں اور اس کے بعد اگر یہ اضافہ واپس نہ ہوا تو ہم یہ تحریک متحدہ طلبہ محاض کے پلیٹ فارم پر بھی چلائیں گے ہم یہ تحریک چاروں سوپوں تشمیل دلگت فردستان سمیش چلائیں گے اور ہم پندرہ دن کا ٹائم دیتے ہیں اس نالاک حکومت کو اس علی بابا چالیس چوروں کے ٹولوں کو ٹولے کو کہ آج اساستہ پر ڈنڈے برسائی جاتے ہیں آج طلبہ پر ڈنڈے برسائی جاتے ہیں آج اگر ملازمین اپنی طرقہوں کے حق کے لیے ڈنڈے برسائی جاتے ہیں اس لیے عمران نیازی تم ووٹ چور بھی تھے تم نے فیشے بھی چوری کر لی تم نے طلبہ کے حقوق بھی چوری کر لیے اب تمہارا گریبان ہوگا اور پاکستان کے طلبہ کا ہاتھ ہوگا تم نے فیشے بھی چوری کر لیے تم نے فیشے بھی چوری کر لیے